لیمرا نیوز سینے میں آگ ہے میں نے محسوس کیا کہ ان کے سینے میں بھالت کی سماجی ویبستہ کو بدلنے کا جذبہ ہے میں نے محسوس کیا کہ ان کے ساتھ بہادر نوجوان ہیں میں نے محسوس کیا کہ اگر یہ بچاردھارہ صحیح ہے اور میں قسم کہا کہ کہ سکتا ہوں کہ یہ بچاردھارہ صحیح ہے اس میں ضرور جانکاری کے بڑھانے کی ضرورت ہے اس میں ضرور ادھیان کے بڑھانے کی ضرورت ہے لوگ اس بات کو نہیں جانتے اور مسلمانوں نے اپنے ہی درمیان اسلام کی چرچہ کی اپنے دیش کے بھائیوں اور خاص طور پر یہ ایٹی فائف پرسن مظلوم شوشت آبادی کو نہیں بتایا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا بنیادی ادیش سماجی ویبستہ کو بدلنا تھا لوگ سمجھتے ہیں کرتہ پہدامہ ٹوپی پہننے کے نام اسلام ہے لوگ سمجھتے ہیں نماز پڑھنے کا نام صرف اسلام ہے اسلام ظلم کے خلاف لڑائی لڑنے کا نام ہے اسلام مظلوم کی مدد کرنے کا نام ہے اسلام ظالم کا ہاتھ پکرنے کا نام ہے پکرنے سے کام نہ چلے تو ظالم کا ہاتھ توڑ دینے کا نام ہے ایک سنکلب کی ضرورت ہے ایک سمجھداری کی ضرورت ہے ایک جانکاری کی ضرورت ہے اور مجھے جس بات سے امید بڑی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی مارمی ہو یا آزاد پارٹی یہ اس کے ساتھ یوں پیڑی ہے نوجوان آپ میں شکتی ہے آپ میں انرجی ہے پینگمبر محمد صاحب نے کہا تھا نصر تو بھی شباب میں جو سواجی ویبستہ کو بدلنے میں کامیاب ہوا میں جو غلاموں کو ملکوں کا حکمہ بنانے میں کامیاب ہوا آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک غلام تھا اس کا نام تھا بلال کالے رنگ کا چھوٹے قط کا انتہائی چھوٹا سمجھا جانے والا جس کو اوچی ذات کے لوگ تبتی ہوئی ریت پر لٹا کر مارتے تھے اس کے سینے پر چٹانے رکھتے تھے اس کو ضلیل سمجھتے تھے مکہ کے نوجوان بچے ان کے موہ پر آ کر تھوکتے تھے جب مکہ کے دروازے کھلے جب ویبستہ پریورتن کا ایک بڑا چیپٹر نیا آیا تو پیغام محمد صاحب نے اونچی ذات کے قریش کے خاندان کے کسی آدمی کو نہیں کسی عربی اور حاشمی اور متعلیبی کو نہیں بلکہ اس غلام اور اس دلد بلال سے کہا تم کعبے کی چھت پر چڑھو اور چھت پر چڑھ کر آزان دو انسانی حصری اور اتحاس میں میری بچیوں اور بہنوں اور نوجوانوں کبھی کوئی انسان کوئی پیغمبر کوئی رشی مونی کعبے کی چھت پر نہیں چڑھا تھا یہ محمد صاحب تھے جنہوں نے غلام کو اور مجھے کہنے تو ایک دلد کو ایک کارے رنگ کے شوشش نمات کے انسان کو کعبے کی چھت پر چڑھایا مسلمانوں میں تم سے کہتا ہوں کہ پورے اسلام کو اگر تم نے سمجھا ہوتا اگر تم نے پورے اسلام پر عمل کیا ہوتا تو اس دیش میں ان کروروں کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہو رہی ہوتا ہمیں اپنا قصور ماننا چاہیے ہمیں اپنی پچھلی غلطیوں کی ترافی کرنے چاہیے ہم یہی سمجھتے رہے کہ بھارت میں اصل میں بہت بڑی بہومت ہندووں کی ہے تو اس میں جو سیکولر ہندو ہیں ان کا ساتھ دے دو اور تو کمینل اور فیسس ہندو کو کمزور کر دو اور یہ کرتے کرتے آج ہم اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں لیکن میں کہنا چاہتا ہوں میں چند شیکل تم کو یقین دلانا چاہتا ہوں اگر تم نے اس قافلے کو اسی طرح لے کر چلتے رہے اگر تمہاری نیت بالکل صاف رہی تو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں بھارت کے پتیس کروڑ میں سے پندرہ سولہ کروڑ مسلمان تمہارے ہاتھ کندے سے کندہ ملا کر اس سنگرچ میں اپنی جان مال خروبان کر دیں گے کیا بھارت کیا اتحانس جس نے پڑھا ہے کیا وہ اس میں کوئی سندے کر سکتا ہے کہ بھارت کی آزادی کی لڑائی میں مسلمانوں کی آبادی کے کم ہونے کے باوجود سب سے زیادہ شہیدوں کی سنکیہ مسلمانوں کی ہے سب سے زیادہ بلیدان مسلمانوں نے دیا ہے جاؤ دلی میں انڈیا گیٹ پر وہ جو بورڈ لگا ہوا ہے جس میں شہیدوں کی سنکھیہ لکھی ہے جس سماعت کے شہید سب سے زیادہ ہیں میں کہنا چاہتا ہوں مسلم سماعت کے شہیدوں کی سنکھیہ سب سے بڑی ہے اور برہمن سماعت کی سنکھیہ نہ ہونے کے برابر یہ منعوادی ویوستہ یہ اس منعوادی ویوستہ نے اے دلیت نوجوانوں لگر میں دلیت شبد یوز نہیں کرتا میں عام طور پر شرول کاس بولتا ہوں جو سمیدھان کا شبد ہے لیکن میں چونکہ عام طور پر لوگ دلیت بولتے ہیں اس لئے آج پسند نہ کرنے کے باوجود کہہ رہا ہوں مسلمانوں کے خلاف اس منعوادی مانسکتہ کے ظالم لوگوں نے تم کو استعمال کیا ہے بتاؤ یہ بات سچ ہے کی نہیں کبھی آج تک کسی برہمن نے باہر نکل کر کسی مسلمان پر ہاتھ اٹھایا ہے مسلمان وہ برہمن تم کو بھرکاتا ہے وہ برہمن تم کو مسگائیڈ کرتا ہے وہ تمہارے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں سے نفرت ڈالتا ہے اور تم اس کی بات پر یقین کر لیتے ہو میں امید کرتا ہوں کہ بیم آرمی کی یہ تحریک دنشکر جیسے بہادر لیڈر اس کا وجود اور تمہارا اس کا ساتھ دینا یہ غلط سہنیوں کو دور کرے گا تم مسلمانوں کو اپنا سمجھو گے اور میں مسلمانوں سے کہتا ہوں ان کو اپنا سمجھو ان کو اپنا سمجھو یہ ہیں تمہارے نیچرل اہلائی تم سمجھو ان کو ورنہ تم اسلام کو چھوڑ دو تم اسلام کو بدنام کر رہے ہو تم آگے بڑھو میں پھر کہتا ہوں اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے مسلم لڑکیوں سے بھی کہتا ہوں مسلم نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں آپ اپنی کالج میں اپنی ینورسٹی میں اپنے کلاس روم میں اپنے محلے میں اپنے گاؤں میں آپ دھونڈ دھونڈ کر دلکس لڑکوں سے دوستی کرو ان کو ان کے ساتھ کان پان کا رشتہ بناو گھر جاؤ ان کو اپنے گھر بلاو اپنے دل کی بات ان سے کہو میں بھوشوانی کرنے والا آدمی نہیں ہوں لیکن آج میرا دل جا رہا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر واقعی یہ قافلہ ٹھیک سے چلا اور پورے دیش میں ہم ساتھ ساتھ پھرے تو دس سال بھی نہیں لگیں گے اس دیش کو پہچاننا مشکل ہو جائے اس دیش کی جو مٹی ہے اس میں نفرت نہیں ہے محبت ہے اس دیش کی جو مٹی ہے اس دیش کی جو اپنی نیچر ہے اس دیش کا جو اپنا ایک فطرت ہے ایک مزاج ہے وہ محبت کا مزاج ہے اگر محبت کا مزاج نہ ہوتا تو اجنے شریف میں حضرت خاجہ کے مزار پر جانے والے آپ ہی کے سماج کے لوگ مسلمانوں سے زیادہ ہوتے ہیں آپ آپ اور ہمارے بیچ میں مسلمانوں اور شوشی سماج کے بیچ میں مسلمانوں اور سکھوں کے بیچ میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے بیچ میں مسلمانوں اور ماتنہ کو ت aprenda کے انیوائیوں کے بیچ میں یہ برہمن کھڑا ہوا ہے اس نے لوائی لوائی ہے میں نے اسری پڑھی ہے میں تیس سال سے اسری کو پڑھ رہا ہوں یہ برہمین ہے جس نے لڑائی لڑوائی ہے اور یہ آدھ بھی یہی کام کرتا رہتا ہے سمیں آ گیا ہے یک پریورتن کا سمیں آ گیا ہے یک کی تبدیلی کا اور یک کی تبدیلی نہ مسلمان اکیلہ کر پائے گا نہ آپ پر اکیلے کر پاؤ گے نہ سجاد مرمانیہ کی اکیلے کر پائے گا